اسی نے کہا تھا دوپہر کو صلاح دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے کبھی ہم نے ان لوگوں کے درد کو بھی سمجھا ہم نے کبھی سیرک کے ان پہلوں پہ بھی غور کیا آج ہم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں اس کا جہیز چارپائیوں پہ بچھا دیتے ہیں اور ہمارے دہاتوں میں رواج ہے کہ خاتون کو کہتے ہیں کہ جاؤ پورے محلے میں پوری بستی میں جا کے ڈھنڈورہ دے دو کہ بیٹی کا جہیز دیکھ جائے یار دیا تو اپنی بیٹی کو ہے اور توفہ دے رہے ہیں لوگوں کیوں لکھلا رہے ہیں صرف داد وصول کرنے کے لیے ملک صاحب نے فان صاحب نے چودی صاحب نے حد کر دی کمال کر دی بڑھا دیا اپنی بیٹی کا گھر بھار دیا یار تم نے تو داد وصول کر دی چوپالوں میں بیٹکوں میں تذکرہ بھی چلا تندوروں پہ عورتیں باتیں بھی کرنے لگی تمہارے نام کے جھنڈے بھی گھڑ گئے لیکن تم نے نہ سوچا تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے یتیم بچیاں بھی آئیں تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس بڑے مزدور کی بیٹیاں بھی آئیں جو صبح اٹھ کر کے مزدوروں والے اڈے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو بڑا سمجھ کے کوئی قبول نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے مجھے دس روپے کم دے دینا مجھے ساتھ لے جاؤ لیکن اس کو کوئی ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا جب بھوٹ خوب چمک بڑتی ہے اور اسے مایوسی ہوتی ہے کہ اب کوئی لینے نہیں آئے گا تو وہ ڈبا لٹکا کر کے روٹی والا گھر جب واپس پرڑتا ہے تو کوئی جانتا ہے اس کے قدم کتنے بوچل ہوتے ہیں آج وہ اپنی بیوی کو گھر سے نکلتے کہہ کے آیا تھا کہ جو رکم ملے گی اس کا آٹا لے کر کے آؤں گا اس کا گھی لے کر کے آؤں گا آج وہ خالی ڈبا روٹی کا واپس جب پلٹا کے لے جا رہا ہوتا ہے اس کے لیے گھر کی دہلیز دی ہوتی پلسرات ہوتی ہے اور اندر لوگوں کے کپڑے سی سی کے اور لوگوں کے گھر گھروں کے برطن مانج مانج کے اپنے جہیز کی چیزیں بنانے والی بیٹیاں جب اپنے باپ کو یوں آج بھی خالی آتا ہوا دیکھتی ہیں تو جو کچوکے ان کے دل پہ لگتے ہیں اس کا مدعوہ کس کے پاس ہے تم نے تو داد وصول کر لی لیکن تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس مزدور کی بیٹیاں دیکھیں تارہ ٹوٹتا سب نے دیکھا یہ نہ دیکھا ایک نے بھی کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا کس کا سہارا چھوٹ گیا کاش کہ ان دردمندوں کبھی ہم نے حال پوچھا ہوتا اور ان دکھیوں کے رشتے ہوئے زخموں پر بھی ہم نے مرہم رکھی ہوتی اور حضور کی صیرت کے پیغام کو ہم نے سمجھا ہوتا اور ہم اپنی معاشرت اور اپنے اردگرد کے ماحول کے اندر ان چیزوں کو اپنے محلے اور اپنی گلی کے اندر ان چیزوں کو دیکھا ہوتا صاحب رات کی تنہائی کے اندر غریب کے گھر میں جا کے جو ہے وہ پیسے پھینک آنا یہ بہت مشکل کام ہے اس سے معاشرے میں داد نہیں ملتی ہے لوگ جو ہیں وہ اخبارات میں اشتہار نہیں چھپاتے ہیں یہ مشکل کام ہے اس لئے انسان اس مشکل گھاٹی نہیں چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سورة البلد میں اشارت فرمایا فَلَقْتَهَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَمَ الْعَقَبَةِ فَقُّ رَقَبَةِ اللہ اکبر او اتعامن فی یوم انزی مَسْقَبَةِ یہ مشکل گھاٹی ہے کسی پسے ہوئے کی گردن چھڑانا ہے کسی لاچار کے کام آنا ہے کسی دکھیے کے کام آنا ہے میرے اور آپ کے آپ و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید پڑھنے جا رہے ہیں راستے کے اندر ایک یتیم بلکتا بچہ دیکھا حضور روگ گئے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا پوچھا بیٹے آج عید کا دینا تم رو رہے ہو کہا میرا باپ فلا غزوے میں شہید ہو گیا میری ماں کا سایہ بھی سر پہ نہیں بری دنیا میں یہاں میرا کوئی نہیں دیوار کے ساتھ لگ کے بلک رہا ہے عید گاہ میں انتظار ہو رہا ہے ہزاروں لوگ منتظر ہیں آقا کریم نے دل جوئی یتیم کو یتیم کی دل جوئی کو اتنا مقدم سمجھا کہ اس کو لے کے واپس گھر آئے اور آ کے کہا کہ اس کو لباس دیا جائے اس کو کھانا کھلایا جائے اور اس کو جیسا حسنین کریمین کو لباس دیا گیا تھا ایسا اس بچے کو پہنایا گیا کھانا کھلایا گیا حضور نے احساس محرومی دور کرنے کے لیے مزید اس کے سر پہ شف کر بڑا ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہو فرمایا کیا بیٹا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے اس نے کہا یہ رشتے مل جائیں تو اور کیا چاہیے کہا آج کے بعد یہ تیرے رشتے ٹھہرے ایک انگلی سے حسنین کو لگایا ہے ایک انگلی سے وہ یتیم بچہ ہے حضور عید گاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بھی بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں یہ یتیم زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم لیکن یتیمی کا مزہ آگیا مصطفیٰ کی انگلی تھام کے جا رہا ہے تو حضور علیہ السلام کی صیرت جب نسل نو کے سامنے رکھیں آج سستی انسانیت کی بات ہوتی ہے تو آج دنیا اس کی بات کرتی ہے تو آئیے اپنے آقا کی صیرت کو اس روک کے اندر دیکھیں اور پڑھیں اور اس کی خوشبو کو پھیلائیں اور نسل نو کو بتائیں کہ آقا کریم علیہ السلام کس طرح دکھیوں کے درد بانٹنے والے تھے اور لاچہروں یتیموں اور مسکینوں کے کس طرح کام آنے والے تھے سمال الیتامہ اسمت للعرامل بیواؤں کے آسرے تھے اور غریب ہو کے یتیم ہو کے یتیم پربرتے یہ نو سال کی عمر ہے حضور کی اس وقت کہا جا رہا ہے حضور کے لیے سمال الیتامہ یتیموں کا سہارہ اور آسرہ ہیں بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچے